بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تو کمال مزہ آ گیا جو بھارت کی بھارتی میڈیا کی بیزتی ایف ایٹی ایف والوں نے کی ہے آج آپ کو بھارتی میڈیا کے تمام کوسشن دکھائیں گے جب فیٹف کے صدر کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے پروگرس کر لیا بڑا زبردست کام کیا ہے ستائیس میں سے اکیس پوائنٹس انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد سے کوسشن آنسر کا سیشن تھا اب ایک ایک کر کے بھارتی آئے انہوں نے جو بھڑاس نکالی اور ایون کے فیٹف کے صدر نے وہ حیران تھے کہ سارے کے سارے کوسشن پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ انڈینز کتنے گھٹیا لوگ ہیں آپ سب سے پہلے سنیے گا کہ فیٹف کے صدر نے کیا پاکستان کی تعریف کی پھر ایک ایک سوال کی دفعہ آپ کو سوال سنوانے سے پہلے بتائیں گے ہوا کیا تھا اور کیسے بھارتیوں کی بیزتی کی انہوں نے یہ پوری کوشش کر رہے تھے تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈالے بلیک لسٹ میں یہ کرے وہ کرے آپ نے ان کو ٹائم کیوں دیا ہے یہ سب سے پہلے سنیے گا کہ فیٹف کے صدر نے کہا کیا انہوں نے کتنے زبردست انداز میں کہا پاکستان کے حکومت نے کمال پراغرس کی ہے یعنی وہ ایسے چلتا رہا تو دوزار اکیس میں پاکستان انشاءاللہ وائٹ لسٹ میں آ جائے گا یہ ذرا سنیے گا سب سے پہلے جانب پاکستان고요 پاکستان remains on our in my own monitoring list the so called grey list the plenary recognize that pakistan has made progress the government has now completed 21 of 27 items of its action plan the government of pakistan has signaled its commitment to complete the rest of its action plan but it is clear مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ نے سنا اب ذرا یہ کتنی زبرزست چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ پروگریس کی اب آپ کو کوسٹن سناتے ہیں سب سے پہلے تو پاکستانی میڈیا کو ڈوب کے مر جانا چاہے سارا دن فوج کو گالیاں حکومت کو گالیاں ایک بھی ہمارا جنرلسٹ واہ نہیں گیا انہوں نے جا کر انڈیا کے مطالق سوال نہیں پوچھے یہ صرف ٹویٹر پر بیٹھ کر بکواس کر سکتے ہیں اب آپ ذرا سنیے گا گیتا موہن یہ انڈیا ٹوڈے کی جنرلسٹ ہے انہوں نے نام لیا اور کہا کہ آپ اون سویڈ وزٹ کیوں نہیں کرتے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان گریلس سے نکل سکتا ہے پروگریس کر لی ہے آپ جائیں اور اون وزٹ کرے جا کر اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ پاکستان نے پروگریس کی ہے پاکستان جب مزید چھے کر لے گا پھر ہم جا کر وزٹ کریں گے اور ہم آپ کو کانفیٹنشل باتیں نہیں بتا سکتے یہ ذرا سنیے گا یہ بے شرم صافی ہوتے ہیں انڈیا کے اور کس طرح اس کی بزید سنگے ذرا ہم گیتا مہن ہم جو جوہاں ہمی جوہاں اڈیا وامای گفتان ہے پاکستان بات کرنے کے لئے لئے اس سے کہ پاکستان نے پاکستان نہیں دے گا پسیر کسی رسکتان پاکستان این perimeter پاکستان اور ان کے لئے کے ساتھ اپنے کے لئے کیا پاکستان کے لئے ساتھ ایک ایک ساتھ ایک کیا کیا جوہاں تکین کیا کیا ٹھیکی کا ساتھ ایک کیا ہماراً لیکن حسنا ہماراً ہماراً بہترین ہماراً ہیں مجموعہ حکیقت ٹی وی کا نیو چانل سانسان ہیلتھ لانچ کر دیا گیا ہے کمپلیٹ ویڈیو دیکھ کر نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور حکیقت ٹی وی کا ساتھ دیں شکریہ اب ذرا سنیے گا ایک اور بے شرم جنرلسٹ آئی انڈیا کی اور وہ آ کر پریشان ہو رہی ہے کہ آپ نے تو بتایا ہے اس طرح پاکستان کیا ہمیشہ کے لیے گریلسٹ نکل جائے گا پاکستان پر پراؤگرس کر رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ نے ان کو مزید ڈیڈلائن دے دیا وہ آگے سے کہتے ہیں کہ پاکستان نے پراؤگرس کی ہے یہ جب چھے پوائنٹس کر لیں گے ہم جائیں گے ان کے ملک کے اندر آن گراؤنڈ ویزٹ کریں گے تسلی کر کے تو پھر اس کے بعد ہم ان کو نکال دیں گے گریلسٹ رہے یعنی وائلی سے سنیے گا ذرا اس بے شرم صحافی کی گفتگو اور ان کا خوف سنیے گا سنیے گے پاکستان بنانے کے لئے آپ نے پراؤگرس کی گفتگی پاکستان نے پراؤگرس کیا جب چیزیں گے فبرای 2021 میں جب چیزیں گے سکتے ہیں پراؤگرس کیا جب چیزیں گے گریلسٹ شکریہ 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 سوال شکریہ 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 مجھے ساکتے ہیں سوال بنانی تک مجھے شکریہ آپ نے سنا اب ایک بشرم صحافی ویہون چینل سے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ پاکستان کا بلیک لیس ہونے کے سارے امکانات ختم ہو گئے بڑی ان کی امیدوں پر پانی پھیرا کوئی پاکستان کا کوئی چانس ہے کہ یہ بلیک لیس پہ آ جائے اس سے بڑے بشرم صحافی آپ نے نہیں دیکھیں گے اور وہ کمال جواب دیتا ہے اس نے آگے کہا کہ پہلے تو آپ کو کلیر کرتے پاکستان بلیک لیس پہ نہیں ہے یہ کمپلیڈ کریں گے تو پھر اس کے بعد معاملات آگے چلے گا اپنے ہیشو ریزولف کر لیتے ہیں تو پاکستان گریلیس سے بھی جا سکتا ہے یہ ذرا سنیے گا اس بشرم صحافی کی سوالات کس طرح یہ بلیک لیس نہ ہونے پر رو رہے تھے کہ پاکستان کو آپ نے بلیک لیس کیوں نہیں کیا جا سوالات صرف تو پاکستان کی ایشی رکا ہے یا ایش رکا ہے کہ پاکستان کو اب کی بلیک لیس پر آیا ہے سوف تلا کریں گے مجھے گزیں گے پاکستان ہوں نے بے لیک 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 لیس پر آیا ہے وہاں نے بے لیک لیک لیس پر آیا ہے پاکستان کا ایش رکا ہے it's currently on the um uh the so called gray list and uh since pakistan has completed um 21 of 27 items largely completed them um it definitely means that the world has become safer but the six outstanding items are very serious uh deficiencies that still have to be پھر آخر میں ایک بشرم صحافی سنجے سوری نامی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو آپ نے ڈیڈلائن دی کیا مزید آپ فائنل کو ڈیڈلائن دیں گے پاکستان پاکستان کو خاص طور پر اب اس کے بعد صدر فی ٹی ایف اس کا مو توڑ جواب دیتے ہیں کہ پاکستان کوئی انہوکھا ملک تھوڑی ہے ہم نے جس طرح سارے ملکوں کو ٹریٹ کرنے اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح بہت سارے مثال کا طور پر لوگ وائٹ لیس میں آ رہے ہیں یہ بھی اپنے پوائنٹس پورے گھر کے وائٹ لیس میں آ دیں گے آج انڈیا کے اوپر اوس گری ہے یہ سنیے گا اور جواب پھر اس کے بعد ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا مزہ آیا جس طرح آج پورے بھارت کے ارمانوں پر پانی پھیرا اور آج بھارت کی جو تظلیر اور زلالت ہی مزہ آ گیا سنجا سوری from the CNN News 18 television in India the FATF had said in February of this year that all deadlines have expired the statement today repeats that expression is there a final final deadline by which Pakistan must comply or could the greying list continue indefinitely yeah thank you for that question so we must treat Pakistan equally to other countries and as long as we see that the country is progressing with the action items and we have seen progress with Pakistan we give them a chance to repair the outstanding issues دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں